نمشکر دوستو آج ہم بات کریں گے بلیرو ایم ٹو ڈی آئی سی ایر کے انجیکٹر کی وائرنگ اور اس کے فالٹ کوڈ تو دیکھیں جب بھی آپ کو انجیکٹر کے ریلیٹڈ کوئی بھی فالٹ کوڈ آتا ہے تو آپ نے کیا چک کرنا ہے اسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو یہ ہے انجیکٹر کے فالٹ کوڈ ان میں سے اگر کوئی بھی آپ کو فالٹ کوڈ آگر آتا ہے تو آپ نے جو وائرنگ چک کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے رہے گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں انجیکٹر کے لیٹڈ جو وائرنگ ہیں بلیرو ایم ٹو ڈی آئی سی آر وائرنگ ڈائیگرام جو آج کا ٹاپی رہے گا وہ ہے انجیکٹر تو جس میں نے سوٹی سے ایک ڈائیگرام بنائی ہے وائرنگ کی انجیکٹر کی وائرنگ کی تاکہ آپ کو ازلی سمجھ آ جائے کی کونسی وائر کتنے نمبر انجیکٹر کے اور ایم ٹو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے دیکھیں انجیکٹر نمبر ون انجیکٹر نمبر ٹو انجیکٹر نمبر ٹھری اور انجیکٹر نمبر فور اس ایڈو میں رہے گا ہمارا ایم آس اسیو اب دکھ لیتے ہیں کی کونسی وائر کتنے نمبر پن سے آ رہی ہے انجیکٹر نمبر 1 کی یہ پن نمبر 1 ہے جے آ رہی ہے ہمارے ایم آس اسیو کے پن نمبر 7 سے جہاں پر سپلچ جانڈ رہے گا جہی جو 7 پن نمبر پن ہے ایم آس اسیو کی جہی آ رہی ہے انجیکٹر نمبر ٹو کے پن نمبر 1 میں جو سیو نمبر پین ہے انجکٹر نمبر 3 کے پین نمبر 1 میں بھی جائے جا رہی ہے اور انجکٹر نمبر 4 کی پین نمبر 1 میں بھی جائے سات نمبر جو سیو نمبر ہماری ایمیسیسیو کی پین ہے جی بھی وہی سے آ رہی ہے اس کا مدلہ جو ہماری سیو نمبر نمبر پین ہے جو سب یہ انجکٹروں کے پین نمبر 1 ہے ان کے ساتھ کننکٹڈ ہے اب بات کرتے ہیں انجکٹر نمبر 1 کی پین نمبر 2 کی یہ آ رہی ہے ہمارے ایمیسیسیو کی پین نمبر سیو نمبر سیو سیو سیسٹی تھی اور اگر اس کے کلر کوڑ کی بات کریں گے تو یہ پینک کلر کی بائر ہے گی اور جو سیو نمبر آپ نمبر نمبر ٹو کی نمبر ٹو وار آر ایم آر ایم آر ایسی سیو کے پی نمبر سکس سے جاریہ سکس نمبر اور کلرکوڈ کی بات کریں گے تو جے ایک گرین کلر کی بائی رہے گی اکی اب بات کرتے ہیں انجکٹر نمبر تھری کی پی نمبر ٹو کی وہ جار ہی ہمارے ایم آر ایم آر ایام ایسی رہے گی ریڈ کلر کے اس میں وائے رہے گی اور جو ٹریس کلر رہے گا بیچ میں وہ وائٹ کلر رہے گا اب انجکٹر نمبر فور کے انجکٹر نمبر ٹو کی بات کر لیتے ہیں یہ آرہی ہے ہمارے ای 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 سی سیو کے پین نمبر ٹوانٹی فائب سے آ رہی ہے اور اس کے کلر رکول کی بات کریں تو یہ ریڈ کلر کی وائے رہے گی اور اگر انجکٹر کے لیٹر آپ کو کوئی فالٹ کوڑ آتا ہے تو اب اگر اس طرح سے ملٹی میٹر کی ہلپ سے اس کی جو جتنی وائرنگ کی جو میں نے ڈائیگرام سمجھائی آپ کو ملٹی میٹر کی ہلپ سے آپ اس کو چک کریں گے اس کی کانٹینوٹی چک کر ہوگے اس کی بولٹی چک کر ہوگے اور یہ سب ہو گیا تو پھر آپ کو انجکٹر چک کرنا پڑیں گے اگر بائی کے لیٹر کوڑ ہوگا تو آپ کو اس میں پتہ کر جائے گا ملٹی میٹر کی ہلپ سے کہ اگر بائی رنگ سے ٹوٹی ہے یا کئی سے شوٹ کر رہی ہے اس کے بعد اگر پھر بھی اگر کوئی فالٹ کوڑ آپ کا جو انجکٹر کے لیٹر کوڑ آ رہا ہے نہیں جا رہا ہے تو انجکٹر انجکٹر کا لیک آف بیگ لیک آف ٹیسٹ کر سکتے ہو اس سے پتہ چل جائے گا کی کون سا انجکٹر آپ کا خراب ہے یا نہیں ہے اگر اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو چھ لگے تھے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ڈیو کریں ڈیو کریں ڈیو کریں ڈیو کریں ڈیو کریں ڈیو کریں ڈیو کریں